دوہزار اٹھارہ کے اندر الجزائے ٹی وی چینل کی جانب سے کرکٹ سمیچ فکسر کے نام سے ایک ڈاکومنٹری ریلیز کی گئی اس ڈاکومنٹری کے اندر کرکٹ کرپشن کی مختلف فارمز کو دکھایا گیا ڈاکومنٹری کا پہلا پارٹ دوہزار اٹھارہ کے اندر ریلیز ہوا جس میں انڈیا کے اندر ہونے والے دو ٹیسٹ میچیز پہ فکسنگ کا الزام لگایا گیا ان دو ٹیسٹ میچیز میں سے پہلا ٹیسٹ میچ انگلینڈ اور انڈیا کے مابین 2016 میں چننائی کے مقام پہ کھیلا گیا جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ 2017 میں رانچی کے مقام پہ انڈیا اور اسٹریلیا کے مابین کھیلا گیا ڈاکومنٹری کے اندر یہ الزام لگایا گیا کہ دونوں ٹیسٹ میچیز میں بیٹس مینوں نے فکسر کی جانب سے بتائے جانے والے ایک سپیسیفک رن ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کی اکتوبر 2018 کے اندر الجزائی ٹی وی چینل نے اپنی ڈاکومنٹری کا دوسرا پارٹ ریلیز کیا جس میں اس نے 2011-12 کی پیریڈ میں ہونے والے پندرہ انٹرنیشنل میچیز پہ سپارٹ فکسنگ کا الزام لگایا ان پندرہ انٹرنیشنل میچیز میں سے سات کے اندر انگلینڈ پانچ کے اندر اسٹریلیا اور تین کے اندر پاکستانی ٹیم انہیں والتی جن تین میچیز کے اندر پاکستانی ٹیم پہ سپارٹ فکسنگ کا الزام لگایا گیا وہ اس نے 2012 میں یو اے ای کے مقام پہ تمام کے تمام انگلینڈ کے خلاف کھیلے تھے ان دونوں ڈاکومنٹریز کا مرکزی کردار ایک انیل منور نامی شخص ہے جس کا تعلق انڈیا سے ہے اور وہ ایک کریمنل سنڈیکیٹ کمپنی کے لیے بھی کام کرتا رہا ہے ڈاکومنٹریز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ انیل منور ایک انڈرکور ریپورٹر کو تین انگلش اور دو سٹیلین پلیئرز کے نام بتا رہا ہے چینل نے اپنی ڈاکومنٹریز کے اندر دکھایا کہ بیٹس مینوں کو سلو رن ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کرنے کا کہا گیا بعد میں ڈاکومنٹریز کے اندر الجزائیٹ ٹی وی چینل نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ جو رن ریٹ انیل منور نے انڈرکور ریپورٹر کو بتایا تھا بلکل اسی سیم رن ریٹ کے ساتھ بیٹس مینوں نے گراؤنڈ میں جا کے بیٹنگ کی اس سارے معاملے کے بعد آئی سی سی نے ٹی وی ڈاکومنٹریز کے اندر دکھائے جانے والے فکسنگ کے الزامات کو لے کے انویسٹیگیشن کرنے کا فیصلہ کیا تین سال تک جاری رہنے والی یہ انویسٹیگیشن ابھی ریسنلی اپنے اختتام کو پہنچی ہے اور آئی سی سی نے ناکافی ثبوت ہونے کی بنیاد پہ تمام کے تمام الزامات کو رد کر دیا ہے آئی سی سی انٹی کرپشن یونٹ کے جنرل مینجر ایلیکس مارشل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ناکافی ثبوت اور کمزور شواہد ہونے کی بنیاد پہ ہم کسی کو سوروہ ٹہران نہیں سکتے اور تمام کے تمام پارٹیسمنٹس کو کلیئر قرار دے دیا گیا جن پانچ انڈیویجیلز کو کلیئر قرار دیا گیا ان کے اندر دو کرکٹرز بھی شامل تھے جن میں ایک سری لنکل آر راؤنڈر اور ایک پاکستانی بیٹس مین حسن رضا بھی شامل تھے آئی سی سی انٹی کرپشن یونٹ کے جنرل مینجر کا مزید کہنا تھا کہ ان فیچر اگر کوئی نیو ایویڈن سامنے لائے جاتے ہیں تو آئی سی سی ضرور ان کی تحقیقات کرے گی لیکن فیل حال آئی سی سی انٹی کرپشن یونٹ ٹیم کی جنب سے کی جانے والی انویسٹگیشن سے وہ پوری طرح مطمئن ہیں اور نہ کافی اور کمزور شواہد کی بنیاد پہ وہ کسی بھی پلیئر یا ٹیم کو قصور با ٹہران نہیں سکتے اسی لیے ٹی وی ڈاکومنٹری کے اندر دکھائے جانے والے ایک فکسنگ کے تمام کے تمام الزامات کو رد کیا جاتا ہے یہ تو تھی ماری آج کی ویڈیو تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل کو پہلی مرتبہ وزیٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کیپ سپورٹنگ کیپ واشنگ شامی سپیکس